موسکار میں ہوں انپوام دنے پہنچ گیا اور حقیقت بیان کرتے کوئے مردے نے عدالت میں کہا جج صاحب گوھر سے دیکھئے جب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو میرا قتل کیسے ہو سکتا ہے کیا یہ پوری کہانی ہے جس میں خود کہہ رہا ہے وہ ویکتی جس کی موت ہو چکی ہے جس کو کی مردہ بتا دیا گیا ہے کہ جج صاحب میں زندہ ہوں کیا مردے کو بولتے سنا ہے کبھی کیا مردے کو چلتے دیکھا ہے کبھی کیا مردے کو کبھی کھات پر بیٹھا دیکھا ہے کیا مردے کو اپنی ہی مردر میں گواہی دیتے دیکھا ہے کبھی نہیں دیکھا کوئی بات نہیں فلم کاکس تو دیکھی ہوگی آپ نے وہی فلم جس میں ابھی نیتا پنکشت رپاتی خود کو زندہ ثابت کرنی کے لیے کوٹ کا چہری کے چکر لگاتے رہتے ہیں وہ تو فلم ہی بات لیکن یہ کہانی ایک دم ریال ہے فلموں میں کئی بار دیکھا ہوگا کی پولس لوگوں کو جبرنگ جرم قبول کروا کر کیسی اپرادی بنا دیتی فلمی پردے پر دیکھنے والی ایسی کہانیاں کہیں نہ کہیں حقیقت سے تعلق رکھتی ہیں ایسا ہی پولس کا ایک کارنامہ یوپی کے پلی بھیج سے سامنے آیا یہاں گیارہ سال کے لڑکے کو مرد دکھا کر پولس نے پورے پریبار پر ایف آئی آر لکھ ڈا دی لیکن پولس والوں کے نیند تب ٹوٹی جب مردہ اپنے ہی مرٹر کیس میں گواہی دینے پہنچ گیا یہ اجب گجب کہانی پلی بھیج کے ہے سپریم کورٹ میں گیارہ سال کے بچے کی ہتیا کے خلاف اس کے نانا اور ماما اوپر در جو کیس میں سنوائی چل رہی تھی اس دوران خود مرد بچہ کورٹ میں پیش ہوا اور جج کے سامنے گواہی دی کہ وہ زندہ ہے اتنا ہی نہیں لڑکے نے اپنے پتا پر آروپ لگایا کہ انہوں نے اس کے نانا اور ماما کو پسانے کے لیے ہتیا کے جھوٹے ماملے میں انہیں آروپی بنایا تھا دراصل گیارہ سال کی ابھائی کے ممی پاپا کی شادی سال دوزار دس میں ہوئی تھی دونوں سے ایک بیٹا ہوا ابھائی پھر مارچ دوزار تیرہ میں ابھائی کی ماں کی موت ہو گئی ماں کی موت کے بعد بچہ اپنی نانا کے ساتھ رہنے لگا لیکن اسی بیچ ابھائی کے پتا اور نانا کے بیچ مقدمے بازی شروع ہو گئی ابھائی کے پتا نے اپنے سسر اور ان کے پریوار پر ابھائی کے قتل کی جھوٹھی ایف آئی آر لکھوا وہ بھی کوٹ کے آدیش پر لیکن حد تو پولس نے کر دی جس نے بینا جانچ کے قتل کی ایف آئی آر درج کر لی اب جب قتل کی کیس کی سنوائی شروع ہوئی تو مردہ ابھائی خود کوٹ پہنچ گیا اور بولا جت صاحب میں زندہ ہوں بچے نے کوٹ میں خود پیش ہو کر جت سے کہا کہ یہ ماملہ اس کی ہتیا سے سمبندت ہے اور وہ زندہ ہے لڑکے نے دعویٰ کیا کہ اس کے نانا اور ماماؤں کو اس کے پتا نے ہتیا کے ماملے میں جھوٹا فسایا تھا یاچکہ سوئیکار کرتے ہوئے سپریم کوٹ نے کہا کہ اگلی آدیش تک یاچکہ کرتاؤں کے خلاف کوئی کٹھور قدم نہیں اٹھایا جائے گا عدالت نے یوپی سرکار پلی بھیٹ کے پولس ادھیک ٹرک اور نیوریا پولس اسٹیشن کے اسٹیشن ہاؤس ادھیکاری کو بھی نوٹس جاری کیا ہے ہائی کوٹ جاتے ہیں جب وہاں پر سے ان کو نیائے نہیں ملتا ہے تو اس کے بعد یہ سپریم کوٹ کا دروازہ ہے ان کا پروار کھنگڑا رہا ہے اور یہ سرک کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان کا ناتی یعنی بیسے جو صرف 11 سال کا ہے وہ زندہ ہے اور وہ ان کے سپاس ہے فیلحال دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ نیوریا تھانا پلیس جس نے یہ پورا مکڑ جال بھنا تھا اور اس مکڑ جال میں اس پروار کو پھسانے کی کوشش کی تھی فیلحال اس ماملے نے پولس کی پول کھول کر رہتی ہے حالانکہ پولس اب بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسے اب تک بچہ نہیں ملا ہے لیکن سپریم کوٹ کے آدیش کے بعد قتلے کے فرضی کیس میں کسی بھی کاروائی سے روک لگا دی گئی کیونکہ مردہ خود اپنے قتلے کی اصلیت بیان کر رہا ہے بچہ خود کوٹ میں گواہی دے رہا ہے کہ جج صاحب مجھے دیکھئے میرا قتل ہوا تو میں زندہ کیسے ہوں بھیرہ ریپورٹ نیوز ایٹین اور اس بیچ ایک بڑی خبر آ رہے گا بریکنگ نیوز اس وقت کیا رہے گا گازی آباز سے جہاں پر آدیت مول میں آگ لگ گئی ہے دو گاڑیوں کی مدد سے آگ پر کابو پایا گیا ہے بجھائی گئی ہے آگ یہ ایکسکلوسیف تصویریں سب سے پہلے ان تصویروں کو آپ نیوز ایٹین پر دیکھ رہے ہیں آدیت مول جس میں کی شاپنگ کرنے کے لیے بڑی سنکھیا میں لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں اس مول میں آگ لگی ہے وہاں دیکھ کر سبھی لوگ باہر نکل آئے یہ ایکسکلوسیف تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نیوز ایٹین کی ٹیم موقع پر پہنچی ہے کسی کے ہتہاتھ ہونے کی فیلحال کوئی سوچنا نہیں ہے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں گازی آباز سے جہاں پر آدیت مول میں آگ لگی ہے تیوار کا وقت چل رہا ہے ایسے میں لوگ اپنے گھروں سے مول میں گھومنے کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے پہنچتے ہیں اور جیسے ہی وہاں پر آگ کی سوچنا پھیلی دھوئے کا گبار دیکھنے کو ملا دھواء دیکھ کر سبھی لوگ وہاں سے باہر نکل آئے دو گاڑیوں کی مدد سے آگ بجھائی گئی ہے اور باتشیت کرنے کے لیے ایمانشو شکلہ ہمارے سمواتا اس وقت ہمارے ساتھ مولائی پر ڈھوڑ رہے ہیں ایمانشو کیا جانکاری آپ کو بل پا رہے ہیں بلکل لوگ جی آپ کو بتا رہی ہے یہ آگت مول میں آگ لگی تھی اور جیسے ہی لوگوں کو دھواء دکھائی دیا تو لوگ اپنے اپنے آپ مول سے باہر آئے کرنے لگے حالانکہ سوچنا پر فائر ویباد کی دو گاڑیاں موقع پر پہنچی تھی کیسے کابو پا لیا گیا ہے حطاحت جیسی کوئی بھی سوچنا نہیں ہے ہمانشو آواز آ رہی ہے آپ کو بری کچھ تقنیقی دکھت ہے ہمارا سمپر کے آن پر نہیں ہو پارا لیکن وہ بتا رہے ہیں کسی کے حطاحت ہونے کے فلحال کوئی خبار نہیں ہے دو گاڑیوں کی بدست سے آگ پر کابو پا لیا گیا ہے آگرہ کے برمکواری آشرم میں دوستگی بہنوں کے سوسائیٹ ماملے میں پولیس کا ایکشن لگاتار جاری ہے تین آروپی پہلے ہی گرفتار ہو چکے ہیں اب مکہ آروپی کی تلاش میں پولیس کی ٹیمیں ماؤنٹ آبو کیلئے روانہ ہو چکی ہیں لیکن اس کیس کو لے کر کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں سوسائیٹ والی جگہ پر موجود تیسرا پھندہ اب تک میسٹری بنا ہوا ہے کہ اسے کس کے لیے تیار کیا گیا تھا اس کے علاوہ تھگی کو لے کر بھی کئی طرح کے سوال ہیں جن کی جانچ پولیس کئی اینگل سے کر رہی ہے آشرم میں دو بہنوں کی سوسائیٹ میسٹری ماؤنٹ آبو کیا ہوا کہ دو سگی بہنوں کو موت کا راستہ چننا پڑا سوسائیٹ نوٹ میں ایک تا اور شکھا دونوں بہنوں نے آروف صاف لگایا تھا کہ ان کا کیا ہی مہینوں سے اتپیڑن کیا جا رہا ہے نیرچ کو وہ لگتار فون کر رہی ہیں اور اس سے باتچیت کر رہی ہیں لیکن نیرچ اب ان کے فون نہیں اٹھا رہا ہے پیسے کو لے کر باتچیت چل رہی تھی نیرچ نے ان سے پیسے اٹھے تھے اب وہ اپنے پیسے کی بافسی کے لیے اس سے لگتار پریاز کر رہی تھیں اور انت میں اس نے نیرچ نے فون اٹھانا ہی بند کر دیا اتنا ہی نہیں دونوں بہنوں نے صاف لکھا ہے کہ جس طریقے سے نیرچ ان کا اتپیڑن کر رہا تھا اس کے ساتھ میں تین لوگ آشرم کے بھی شامل تھے سوسائیٹ کیس کی جانچ کر رہی پولیس اب تک تین آروپیوں کو گرفتار کر چکی ہے جبکہ چوتھا ماسٹر مائن اب بھی فرار ہے ادھر آگرہ پولیس اب کیس کی تحقیقات کے لیے ماؤنٹ آبو نکل چکی ہے اس آشرم کا سچ سامنے آ سکے جہاں دھرم کی راہ پر نکلی بہنوں کو موت کے راستے بڑھ چلنا پڑ گیا شنیوار کو جب پرمہ گماری آشرم سے سوسائیٹ کی خبر آئی تو پولیس جانچ کے لیے پہنچی تب دونوں کی لاش الگ الگ پھندے سے لٹکتی ملی لیکن ٹھیک اسی جگہ پر ایک تیسرا پھانسی کا پھندہ کھالی لٹک رہا تھا سوال یہ ہے کہ پھانسی کا تیسرا پھندہ کس نے تیار کیا تھا وہ تیسرا کون تھا جو پھندے پر لٹکنے والا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ پھندے پر لاش کو لٹکانے کی تیاری ہو ایسے تمام سوال ہے جو اس کیس کو بہت پیچیدہ بنا رہے ہیں ایک تا جس کے عمر 38 سال ہے اور ایک دوسری بیٹی شکھا جس کے عمر 32 سال ہے دونوں نے مانٹ آبو میں بھرم کماری آشرم سے شکشہ حاصل کی تھی ماں سے آدیش ہوا کہ آگرہ میں آشرم بنائے آشرم بنانے کے لیے انہوں نے اپنی لاکھوں کی جمین بیچی اور جمین کو بیچ کا جو پیسہ آیا اس پیسے سے آشرم کی شروعات کی آشرم دونوں بہنے چلا رہی تھی لیکن انہوں نے سوسائٹ کیا اور سوسائٹ نوٹ میں آشرم کے چار لوگوں پر انہوں نے آروپ لگایا اس کیس سے جڑے کئی اور پہلوں ہیں جو پولیس کیلئے جانچ کا مددہ ہیں دونوں بہنوں نے اپنے سوسائٹ میں لکھا کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا یعنی پیسوں کی تھگی لیکن سوال یہ ہے کی یہ پیسہ ہڑپنے والوں نے کیا اسی آشرم کے ساتھ ایسا کیا کہ دوسرے آشرم کی دوسری بہنے بھی اسی طرح کی تھگی کا شکار تو نہیں ہوئی ایک سال پہلے اس سنسطہ کا 25 لگ روپے لے کر پونم اور نیرج دونوں یہاں سے گولیر سینٹر پہ رہنے لگے جس کو لے پہ ان پہ مد لی بات تھا کافی تناب تھا اور اسی تناب پوٹین میں ہم نے مٹی سوسائٹ کیا جو کی سوسائٹ کرنے والی ایکت اور شکھا دونوں سگی بہنے تھیں تانت پور نیواسی اشوک کمار سنگل کی دو بیٹ ایکت اور شکھا نے آٹ سال پہلے ماؤنٹ آبو میں دکش گرہن کی تھی ان کو کسبہ میں برحم کماری سینٹر بنوانے کا زمہ سوپا گیا تھا بہنوں نے سینٹر بنوانے کے لئے کافی مہنت کی ماثرہ اس تھیت اپنا پلوٹ بھی سات لاکھ روپے میں بیچ کر رکم لگائی لیکن وہی آشرم اور آشرم سے جڑے پیسے ان کی موت کی وجہ بن گئے اپنے سوسائیڈ نوٹ میں دونوں بہنوں نے پی ایم موڈی اور سی ایم یوگی سے انصاف کی گوہار لگائی ہے سوسائیڈ نوٹ میں چار لوگوں کے نام لکھے ہوئے بس بیباد تو انہی کو پتا ہوگا کیا بیباد پیسے کا کچھ لین اس میں لکھا ہوا ہے سوسائیڈ نوٹ میں جنہ آروپی بتایا گیا ہے ان میں نیراج مکھی آروپی ہے اور یہ اب تک فرار ہے آروپ ہے کہ نیراج ماؤنٹ آبو میں رہتا ہے وہ جگنیر میں سینٹر بننے کے بعد کبھی آیا ہی نہیں ایک سال سے دونوں ٹینشن میں جی رہی تھی نیراج دھوکھا دے رہا تھا اس کے جلد ہی اس کیس کا ایک ایک آروپی سل لاکھوں کے پیچھے ہوگا آگرہ سے نیوز ایٹین کے لئے خامر قریشی کی ریپورٹ یار خوراں ایک بریک کے لئے بریک کے بعد خبروں کا سلسلہ لگاتا جاری